سامنے والا شخص آپ پر بھروسہ نہیں کرتا اگر سامنے والا شخص آپ کی عزت نہیں کرتا اگر وہ آپ کو اپنی محفلوں سے دور رکھتا ہے اگر وہ آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتا آپ سے مشاورت نہیں کرتا معاملات میں تو سب سے بڑا قصور ہے آپ کی زبان کا آپ کے پاس مال ہو دولت ہو آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے ہو آپ مہنگے سے مہنگا لباس پہنتے ہو ان سب چیزوں سے آپ سامنے والے کے اوپر روپ تو بنا سکتے ہیں لیکن اس کے دل میں کبھی جگہ نہیں بنا سکتے کیونکہ زبان انسان کے کردار کی ترجمانی کرتی ہے اور آپ زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ کوئی لفظ اگر آپ زبان سے نکالتے ہیں اور اگر وہ غلط ہو تو سالوں کی دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے جتنے بھی قریب رشتے ہیں ان میں درار آ جاتی ہے صرف زبان کی وجہ سے اور یاد رکھئے گا آپ زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتے کہ فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں تو دیکھیں کہ آپ اپنی زبان سے کون سا لفظ نکال رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ کل آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کو اپنے عامال نامے میں لوگوں کی غیبتیں نظر آئیں آپ کو اپنے عامال نامے میں گالیاں نظر آئیں اور یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جس نے ایسا موقع جہاں اس کو اپنی زبان نہیں چلانی چاہیئی تھی جہاں اس کو خاموش رہنا چاہیئے تھا من سمتہ نجا جو خاموش رہے گیا ایسے موقع پر اس کو نجاہت مل گئی جزاک اللہ خیرہ موسیقی